کتاب الکراح سمجھ میں کسی سے کوئی جبرن بیع کرواتا ہے اقرار کرواتا ہے کفر پہ مجبور کرتا ہے قتل پہ مجبور کرتا ہے سمجھ میں آیا تو اس کا کیا حکم ہے تفصیل آج ہم پڑھیں گے اقرار کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں وہ ایسا فعل ہے کہ جسے واقع کرتا ہے مکرح یاد رکھو ایک ہے مکرح ایک ہے مکرح مکرح ہے مجبور کرنے والا زبردستی کرنے والا اور مکرح اس میں معقول کا صغہ ہے جس کے ساتھ زبردستی کی گئی جس کو کسی فعل پر مجبور کیا گیا سمجھ میں آیا تو فائل کون ہوا مکرح بھئی اور دوسرا مکرح ہوا تو کہتے ہیں اقرار وہ ایسا فعل ہے یوقع المکرحو جو کون واقع کرتا ہے مکرح واقع کرتا ہے بغیر ہی اپنے علاوہ کے ساتھ یعنی کسی اور کے ساتھ فیفوت بھی رضاہ بس فوت ہو جاتی ہے اس اقرار کی وجہ سے اس دوسرے شخص کی رضا مندی ویفسد اختیارہ یا اس کا اختیار کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے مہد بقائل اہلیتی ساتھ کس کے اہلیت کے اہلیت باقی رہتی ہے اس لیے کہ اہلیت مثلا اس کی وجہ اس کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا ہے اور عاقل اور بالغ تو ہو گئی البتہ اس کا اختیار نہیں رہتا اور اس کی رضا مندی کیا ہو جاتی ہے رضا مندی فوت ہو جاتی ہے سمجھ میں ہے تفصیل آگے آ رہی ہے مرانا آسان تقریر ہے یو قالو اب سب بھئی اوقع یو قع اعقان یو قع فیل متن میں آیا علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں اوقع فیل کیسے استعمال ہوتا ہے عربی میں یو قالو عربی میں کہا جاتا ہے اوقع فلان بفلان ما یسوہو واقع کیا فلان فلان کے ساتھ ما ایسا فیل یسوہو جو اسے تکلیف دیتا ہے کیا کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی سم ملک راہ نوانی پھر کہتے ہیں اکراہ دو قسم پر ہے احدہما اینکونا مفویتا لرزا ایک تو وہ قسم ہے جو رضامندی کو فوت کردینے والا ہے ایک قسم وہ ہے بھئی وہ کون سا یاد رف کو آگے بتلائیں گے ایک قسم وہ ہے جس کے اندر رضامندی فوت ہوتی ہے دوسری وہ قسم ہے جس کے اندر اختیار ہی کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے یعنی اختیار صحیح وہاں فوت ہو جاتا ہے ایک قسم جس میں رضامندی فوت ہو جاتی ہے وہ کس کے ذریعے ہوگا حبز غیر کرنے کے ذریعے اوززرب یا پٹائی بھئی اچھا بھئی ایک آدمی دوسرے کو دھمکی دیتا ہے کہ بھئی یہ کتاب زید کو بیش دو ابھی اس کے ساتھ طاقت کرو نہیں تو میں تمہاری پٹائی کروں گا بھئی کیا کروں گا پٹائی کروں گا ایک یہ دھمکی ہے جس میں صرف پٹائی کی دھمکی دی گئی ہے یا تمہیں میں کیا کروں گا جیل میں ایک دن دو دن یا تین دن تمہیں میں قید کر دوں گا بند کر دوں گا بھئی تمہیں قید کر لیا جائے گا جیل میں ہو کہیں اور ہو بھئی آنکھی میں غیر ہے اچھا تمہیں قید کر دیا جائے گا بھئی یہ ایک قسم ہے اس میں صرف رضا مندی فوت ہوئی ہے مالانا اختیار فوت نہیں ہوا بھئی اور ایک وہ دھمکی ہے جس میں قتل کی دھمکی دی گئی یا ہاتھ پاؤں توڑنے یا کاٹنے کی دھمکی دی گئی تو یاد رکھو جس میں صرف پٹائی کی دھمکی دی گئی یا قید کرنے کی دھمکی دی گئی یہ اس صورت میں صرف رضا مندی فوت ہوتی ہے اختیار فاسد نہیں ہوتا اختیار فاسد نہیں ہوتا اور دوسری صورت وہ ہے جس میں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور ہاتھ پاؤں توڑنے کی یا کاٹنے کی دھمکی دی گئی ہے اس صورت میں آدمی کا اختیار ہی کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے رضا مندی تو ہے ہی فوت اس کے اندر اختیار بھی فاسد ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا خلاصہ بہت یہ کہ اقرار کے نوع اول جس کے اندر صرف کس چیز کی دھمکی دی گئی ہے پٹائی کرنے کی یا قید کرنے کی اس صورت میں صرف رضا مندی فوت ہوتی ہے اور دوسری صورت کے اندر رضا مندی بھی فوت ہوتی ہے اور اختیار بھی مواسد ہو جاتا ہے جنانچہ کہتے ہیں ایک را جو ہے دو قسم پر ہے ایک قسم وہ ہے جو فوت کر دینے والی ہے رضا مندی کو وَهُوَ اَنْ يَقُونَ بِالْحَبْسِ عَوِ الظَّرْبِ اور وہ قید کرنے یا زر پٹائی کے ذریعہ ہوگا وَثَانِ دوسری قسم جو ہے اَنْ يَقُونَ مُفْسِدَ الْإِخْتِعَارِهِ وہ جو فاسد کرنے والی ہے اس کے اختیار کو وَهُوَ اَنْ يَقُونَ تَحْدِيدُ بِالْقَتْلِ اور وہ دھمکی دینا ہے قتل کے ساتھ یا عزو کے کاٹنے کے ساتھ فَقَوْدُ الرِّزَاءِ اَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الْإِخْتِعَارِي اب آپ بتلائیے ایک را کتنی قسم پر ہوا ایک میں صرف کیا فوت ہوگی اور دوسری میں رضا مندی بھی فوت ہوگی اور معلوم ہو رضا مندی کا فوت ہونا عام ہے دونوں قسموں میں رضا مندی کا فوت ہونا پایا جائے گا چاہے قسمیں اول ہو چاہے قسمیں لیکن اختیار کا فاسد ہونا یہ صرف کس کے اندر ہے تو معلوم ہو رضا مندی کا فوت ہونا عام ہے کیا ہے دونوں قسموں میں ہے یہی بات بتلا رہے ہیں فَفَوْدُ الرِّزَاءِ اَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الْإِخْتِعَارِ فَسْرَضَامَنْدِي کا فوت ہو جانا یہ عام ہے اختیار کے فاسد ہو جانے سے فَفِلْحَبْثِ وَذْظَرْبِ اَفُوتُ الرِّزَاءِ ضرب اور حبث کی صورت کے اندر رضا مندی فوت ہو جاتی ہے وَلَاكِنَّ الْإِخْتِعَارَ الصَّحِيحَ بَاقِنْ مگر اختیار صحیح باقی ہوتا ہے وَفِلْقَتْلِ لَا رِزَاءِ قَتْل کی صورت میں قَتْل کی دھمکی کی صورت میں رضا مندی نہیں ہوتی یعنی رضا مندی بھی فوت ہو جاتی ہے وَلَاكِنْ لَهُ اختیار غیر صحیح اور اس کے لئے کیا ہوتا ہے اختیار غیر صحیح ہوتا ہے بل اختیار فاسد بلکہ اختیار فاسد ہوتا ہے وَتَحْقِقُهُ تَحْقِقُ اس کی یہ ہے مرانا بھئی اختیار فاسد وصل آئیں گے اختیار فاسد کا کیا مطلب ہے تحقیق کر رہے ہیں وَتَحْقِقُهُ تَحْقِقُ اس کی یہ ہے مرانا کہ اَنَّ الْرِزَاء فِي مُقَابلَةِ الْقَرَاحتِ رضا مندی کس کے مقابلے میں ہے کراہت کے مقابلے میں ہے وَالِاخْتِعَارَ فِي مُقَابلَةِ الْجَبْرِ اور اختیار کس کے مقابلے میں ہے جبر کے مقابلے میں ہے فَفِي الْاِقْرَاحِ بِالْحَبْتِ اَوِذْظَرْبِ الْعَاشَقْ قَانَ الْقَرَاحَةَ مَوْجُودَةٌ سَرْزِزَ مَادُومٌ بھئے دیکھو رضا مندی کس کے مقابلے میں ہے کس کے مقابلے میں کراہت کے مقابلے میں کراہت کے مقابلے میں اب ایک آدمی کو کہا گیا تیری پٹائی کروں گا تیری پٹائی کروں گا کیا کروں گا تیری میں پٹائی کروں گا ورنہ یہ بیع کر لو اب دیکھو یہاں پر کراہت ہے ناپسندیدگی ہے کیا ہے ناپسندیدگی آگئی مارانا لہٰذا اس صورت میں جب ناپسندیدگی آگئی تو ناپسندیدگی تو زید ہے رضا مندی کی معلوم ہوا رضا مندی یہاں پر نہیں ہے معلوم رضا مندی فوت ہے اس صورت میں تو کہتے ہیں فَفِلْ قَرَاهِ بِالْحَبْتِ عَوِزْزَرْبِ بَائِ پِتَائِ عَذْرْبِ کے پر مجبور کرنے کی صورت میں لا شکان الْقَرَاهَةَ مَوْجُودَتُن اس بات میں کوئی شک نہیں تو کراہ کے کراہت موجود ہے فَرْرِضَ مَاتُمُن تو رضا مندی معلوم ہوا معدوم ہو گئے یہاں پر تو رضا مندی یہاں معدوم ہے لیکن الاختیار متحقق مَاتِ وَسْفِتْ سَحَتِي لیکن اختیار یہاں ثابت ہے مَا وَسْفِتْ سَحَتِي ساتھ صحیح ہونے کے وسط یعنی اختیار صحیح ہے یہاں پر فَانَ الْاختیارِ اِنَّمَا يَفْصُدُ فِي مُقَابلَتِ تَلْفِ النَّفْسِ عَوِلْعُزْوِ اس لیے کہ اختیار جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے نفس یا عضو کے تلف ہونے کے مقابلے میں جہاں پر کس چیز کا خوف ہوگا نفس کے حلاق ہو جانے کا یا عضو کے اس وقت اختیار خوف ہو جائے گا بھئی کیوں اس وقت اختیار کیوں خوف ہوگا دیکھئے آپ کو بتلا رہے ہیں کیوں فاسد ہوگا اختیار وہ بتلا رہے ہیں بھئی فَإِنَّكُلَّ عَمْرِنْ فِيهِ حَلَاقُ أَحَدِهِمَا اس لیے کہ ہر وہ ایسا معاملہ جس کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک کی حلاقت ہو یعنی عضو کی یا جان کی حلاقت ان میں سے کوئی ایک حلاقت ہو فَلْإِمْتِنَا وَعَنْهُمْ مَجْبُولُنْ فِي طَبِیَعَةِ جَمِعِ الْحَيْوَانَاتِ تو اس سے باز رہنا یہ تو پیدا کیا گیا ہے تمام حیوانات کی طبیعتوں میں بھئی سمجھ میں آیا بھئی جبلت کہتے ہیں فطرت جبلت بھئی فطرت طبیعت ہی ایسی بھر بنایا ہی ایسا گیا ہے بھئی دیکھو آپ بھی دیکھتے ہیں ہر ایسا کام جس میں عضو یا نقص کے حلاق ہونے کا خطرہ ہو انسان کی بلکہ ہر حیوان کی طبیعت میں یہ رکھا گیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کیا کرتا ہے دیکھو ایک آدمی دیوار پر چل رہا ہے اتمنان سے چل رہا ہے جے اچانک اس کا پاؤں پھیزلتا ہے وہ گرنے لگتا ہے وہ دیوار کو ایک دم مضبوطی سے تھام لے گا یا نہیں تھامے گا بھئی ایک دم تھام لے گا بھئی یہ تھامنا اس کے اختیار ہے یا نہیں یہ اختیار تو ہے لیکن یہ اختیار فاسد ہے اس پہ وہ مجبور ہے اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی گئی ہے تخلیق ہی اس کی ایسی ہوئی ہے کہ جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے انسان سمجھ میں آیا درور بچانے کی کوشش کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ گرنے لگے آرام سے گر جائے جتنا مرضی بہاتر ہو کیونکہ اس کی طبیعت میں رکھا گیا ہے کہ جب خطرہ ہو گرنے لگو کسی انچی جگہ سے یا آگ میں گرنے لگو یا اس طرح کا کوئی خطرہ ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن یہ بچاتا کس طرح ہے اختیار تو ہے لیکن اختیار صحیح نہیں اس کی طبیعتی ہے وہ مجبور ہے اپنے آپ کو بچانے پر اپنے آپ کو اس سے روکنے پر غیر اختیاری دور پر اس کا ہاتھ فوراں دیوار کی طرف بڑھے گا اس کو تھامنے کی وہ کوشش کرے گا سمجھ میں آیا تو لہٰذا نفس کے قتل کرنے کی یا اس کے کاٹنے کی اسے دھمکی بھی گئی تو اب وہ مجبور ہے کہ کیا کرے اس شخص کے اشارے پر چلے اور اس کی بات بار عمل کر لے کیونکہ دوسری طرف نفس کی ہلاکت ہے عزم کی ہلاکت ہے اور اس کی طبیعت کی ایسی رکھی گئی ہے کہ انسان ان دوزوں چیزوں سے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن یہ اختیار جو ہے یہ بچاتا تو اختیار سے ہے لیکن یہ اختیار بھی کس قسم کا ہے مجبوری کی حالت کا گویا جیسے انسان مجبور ہو اسی کی طرح ہے سورت سمجھ میں آئی فَإِنَّكُ الْاَمْرِنْ فِي حَلَاقُوا حَدِهِمَا اس لئے کہ ہر وہ ایسا معاملہ جن کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک کی حلاکت ہو یعنی نفس کی یاؤز کی فَلْإِمْتِنَا وَانْهُمْ مَجْبُولُنْ تو ان سے روک اس قسم کے عمر سے باز رہنا مجبورن فی طبیعت جميع الحیوانات یہ مجبور یعنی فطرت میں رکھا گیا ہے تمام حیوانات کی سمجھ میں ہے ان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے تخلیقی طور پر ان کی پیدا کیا گیا ہے ان کی طبیعتوں میں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ الْقُوَةَ الْمَاسِقَةَ كَيْفَا تمسَقَ الْإِنسَانَ بَلْ جَمِعَ الْحَيْوَانَاتِ عَنِ الْهُوِيِّ مِنْ مَكَانِ الْعَالِ وَمِنَ الْإِلْقَائِفِ النَّارِ عِندَ مَوَنَّتِ الْطَلَفِ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ قوتِ ماسِقَة بھئی یہ جو خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت ہے یہ قوتِ ماسِقَة کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے یہ جو انسان گرنے لگا اور اگر دم اس نے دیوار کو تھام لیا یہ کونسی قوت تھی قوتِ ماسِقَة اللہ طرح کیا تو دیکھتا نہیں اَنَّ الْقُوَةَ الْمَاسِقَةَ قوتِ ماسِقَةَ جو ہے کیسے تھام لیتی ہے انسان کو کیسے روک لیتی ہے انسان کو بل جمع الحیوانات بلکہ تمام حیوانات کو روک لیتی ہے عَنِ الْحُوِيِّ حُوِي کا معنی گرنا ہا ہوا یا ہوا یا ہوا یا گرنا عَنِ الْحُوِيِّ مِنَ الْمَقَانِ الْعَالِ بُلَنْد مَقَان سے گرنے سے وَمِنَ الْقَائِفِ النَّارِ اور آگ میں ڈالنے سے بھئی گرنے سے اور آگ میں گرانے سے روک لیتی ہے عَنْدَ مَقَانَّ تِتْتَلَفِ بھئی جبکہ حلاکت کا خوف ہو حلاکت کا گمان ہو بھئی فَلِمْتِنَعُوْا عَنْهُ بھئی فَسْ اِسْ چیز سے رُکْنَا بھئی وَإِنْ قَانَ اِخْتِعَارِيًا بھئی اگرچہ یہ اختیاری ہے فَوْوَ اِخْتِعَارُن سُورَةً لیکن یہ اختیار کس قسم کا ہے سورتاً ہے قَرِبُمْ مِنَ الْجَبْرِي جبر کے قریب ہی ہے فَقَدَا فِي الْقِقْرَاهِ اسی طرح اکراہ کے اندر عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ عَبِالْعُزْوِ جبکہ نفس یا عُضْ کے طلب ہونے کا خوف ہو تو اختیار الْإِمْتِعَارِ تو باز رہنے کا جو اختیار ہے جس کے اندر ہلاکت کا گمان ہے اس سے رکنے باز رہنے کا جو اختیار ہے اختیار فاصد وہ کس قسم کا اختیار ہے اختیار فاصد ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو اس اکراہ کے اندر جس کے اندر نفس کے طلب ہونے کا خوف ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی تو اس اکراہ کے اندر فَقَضَ فِي الْإِقْرَائِ بس کسی طرح اس اکراہ کے اندر جس میں نفس کے طلب ہونے کا خوف ہے یا عُضْ کے طلب ہونے کا خوف ہے تو اس میں جو باز رہنے کا اختیار ہے اس چیز سے جس میں ہلاکت کا گمان تھا یہ اختیار فاصد ہے لِأَنَّ الْإِنسَانَ عَلَيْهِ مَجْبُورٌ مِّنْ حَيْسُ وَنَّا تَبْ عَلَيْهِ مَجْبُورٌ اس لئے کہ انسان اس پر مجبور ہے اس طور پر کہ طبیعت اس پر پیدا کی گئی ہے بنائی گئی ہے وَمَا ذَلِكَ الْأَحْلِيَةُ بَاقِيَةٌ فِي الْمُلْجِ وَغَيْرِ الْمُلْجِ اس کے باوجود اہلیت باقی رہتی ہے اکراہ ملجی کے اندر بھی اور اکراہ غیر ملجی کے اندر بھی لِتَحْقِيقِ الْآَقْرِ وَالْبُلُوغِ اس لئے کہ آقل بھی پائی جا رہی ہے اور بلوغ بھی پایا جا رہا ہے تو اہلیت ان دونوں میں ہوتی ہے چاہے اکراہ ملجی ہو چاہے اکراہ ملجی وہ ہے جس میں صرف ضرب اور حبز کی بات ہو اکراہ نہیں اکراہ ملجی وہ ہے جس کے اندر قتل کی دھمکی ہو یا اوز کاٹنے کی یا توڑنے کی اس اکراہ کو کیا کہتے ہیں اکراہ ملجی اور جس کے اندر احسان نہ ہو وہ کیا ہے اکراہ وہ ہے ارے ملجی یعنی جس میں صحیح کرنے کی دھمکی دی یا پیٹائی کی دھمکی وہ شرط ہو بھئی اب شرائط ذکر کریں گے مالانا شرائط بھئی سمجھیں چار شرائط ذکر کریں گے مالانا دیکھئے بھئی چار شرائط سن لیجئے پہلے بھئی دھمکی دینے والا جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس پر قادر بھی ہو اس پر کیا ہو قادر بھی ہو لہٰذا ایک بچہ ایک پہلوان کو کہتا ہے ابھی بے کرو نہیں تو تیری زبردست پٹائی کروں گا بھئی بچہ قادر ہے پہلوان کی پٹائی کرنے پر نہیں بھئی لہٰذا جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس پر قادر بھی ہونا چاہیے پھر یہ پہلی شرائط دوسری شرائط مالانا جس کو دھمکی دی گئی ہے اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو یہ واقعی ایسا کر بھی دے گا یہ خوف بھی ہو کہ یہ واقعی ایسا اگر اسے یقین ہے یہ ایسا نہیں کرے گا پھر بھی اکرام نہیں ہے مالانا ایک شخص نے دوسرے کو خطل کی دھمکی دی تو دوسرے کو یقین ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ مجھے کیا کر دے گا خطل تو یہ یقین یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کر دے گا اچھا تیسری شخص بھئی وہ پھر جس کی دھمکی دی گئی ہے اس کے اندر روزوں کے طلب ہونے کا خوف ہو یا جان کے جانے کا خطرہ ہو یا ایسا غم ہو جس کی وجہ سے رضا مندی خوص ہو جاتی ہو جس چیز کی دھمکی دی گئی ہے وہ کس قسم کاؤں فیل ہونا چاہیے اس میں نفس کی ہلاکت کا خطرہ ہو مثلا قتل کی دھمکی دے رہا ہے اس میں نفس ہلاک ہوگا یا ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دے رہا ہے اس میں کیا ہوگا یا کیا کرتا ہے میں تیری پٹائی کروں گا اس سے کیا اور یہ رضا مندی ایسا غم ثابت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے رضا مندی کیا ہو جاتی ہے خوص ہو جاتی ہے سورہ سمجھ میں اور چوتھی شرط یہ کہ جس فیل پر وہ مجبور کر رہا ہے مکرح اس سے پہلے رکا ہوا تھا وہ اسے کرنا نہیں چاہتا تھا مثلا ایک چیز کو بیچنے پر مجبور کر رہا ہے وہ اس کو پہلے بیچنا نہیں چاہتا تھا سورہ سمجھ میں ہے کتنی شرائط ہوئی کرانکی چار شرائط پہلی شرط کیا کہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس کرنے پر خادر بھی ہو دوسرا یہ خوف بھی ہو کہ یہ ایسا کر گزرے گا تیسرے شرط کیا جان جانے کا خطرہ ہو یا اس کے طلب ہونے کا خطرہ ہو یا ایسے غمت کا لاحق ہونے کا خطرہ ہو جس کی وجہ سے رضا مندی کیا ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے چوتھی شرط کیا کہ مکرح اس اکرح سے پہلے وہ فیل نہیں کرنا چاہتا اگر وہ پہلے سے بیچ کرنا چاہتا تھا پھر آگا اس کو مجبور کر رہا ہے یہ کوئی اکرح ہے نہیں وہ تو خود ہی بیچ کرنا چاہتا تھا تو کہتے ہیں وہ شرط ہو بھئی قدرت المکرح علی قائمہ یحب دیدو بھی سلطانا کانا اولی سن بھئی اور اکرح کی شرط کیا ہے کہ مکرح قادر ہو مولانا علی قائمہ اس چیز کے واقع کرنے پر علی قائمہ اس چیز کے واقع کرنے پر یحب دیدو بھی جس کی کیا کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے سلطانا کانا اولی سن چاہے بادشاہ ہو یا چور ہو گئے بادشاہ ہو یا بھئی یہ قید کیوں لگائے سلطانا کانا اولی سن دراصل اس بارے میں امام آزم ابو حانیفہ رحم اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اکرح کرنے والا اگر بادشاہ ہو تو اکرح ہوگا ورنہ اکرح ہی نہیں دھمکی دینے والا اگر بادشاہ ہے وہ مجبور کر رہا ہے یہ تو اکرح ہے ورنہ دوسری صورت میں اکرح نہیں ہے بھئی آگے علامت صدر شریعہ بتلائیں گے بھئی کہ یہ دراصل احوال زمانہ کی وجہ سے ان کا یہ قول تھا بھئی ان کے زمانے میں ہر طرح مولانا امن و امان تھا مولانا اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ تھا مولانا لوگ اسلام پر چلتے تھے امن و امان تھا سکون تھا کوئی کسی کو کسی کام پر دبردستی مجبور نہیں کا سکتا خادر ہی نہیں تھا سوائے بادشاہ کے تو انہوں نے لہذا کہا بادشاہ کے علاوہ چونکہ کسی میں خدرت ہی نہیں ہے تو صرف بادشاہ اقراہ کر سکتا ہے کوئی اور اقراہ لیکن بعد زمانے کے اندر بھئی خرابی بڑھ گئی فساد آ گیا بھئی اب ہر جس کے بعد ذرا سی طاقت ہوتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے خادر ہو گیا تو اسی لئے تو یہاں بتلا دیا کہ صرف بادشاہ کی طرف سے نہیں جائے بادشاہ ہو اولستن یا چور یعنی کوئی اور بھی ہو جائے بھئی جو بھی شخص ہو رویان ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی روایت کیا گیا ہے امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ سے ان الیکراہ لا یتحقہ اللہ منت سلطان کے اقراہ وہ ثابت نہیں ہو سکتا مگر بادشاہ کی طرف سے ہی فَقَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِنَا عَلَهَمْ مَا كَانَ وَاقِعًا وَاقِعًا فِي عَسْرِهِ گویا انہوں نے یہ فرمایا بینہ بروس کے جو واقع تھا ان کے زمانے میں یعنی جو ان کے زمانے میں جیسا کہ تھا بھئی دوسری شرط وَخَوْفُ الْمُقْرَحِ اِقَاعَهُ اور دوسری شرط یہ کہ مُقْرَحْ کو بھی خَوْفِ اِقَاعَهُ وہ کر گزرے گا اَيَّغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ یعنی یہ اس کا غالب اس کے گمان پر یہ بات غالب ہو کہ مُقْرِحَ يُقِعُهُ کہ مُقْرِحْ کیا کرے گا ایسا کر دے گا تیسری شرط وَقَعُنُ الْمُقْرَحِ بِهِ مُتْلِفًا نَفْسًا مُقْرَحْ بِهِ وہ فیل جس کی دھمکی دی گئی ہے مُقْرَحْ بِهِ مُقْرَحْ جس کو مجبور کیا گیا اور مُقْرَحْ بِهِ جس کام پر جی تو وہ مُقْرَحْ بِهِ جو ہے مُتْلِفًا وہ کیا ہو مُتْلِفًا نَفْسًا نَفْس کو تلف کرنے والا ہو یعنی وہ کام کیا ہو منا خطل کی دمکی دی تو یہ نَفْس کو تلف اور عُضْمًا یا عُضْو کو تلف کر دینے والا ہو اور موجبًا غمًا اَي مُثْبِتًا غمًا یا ایسے غم کو ثابت کر دینے والا ہو یعدم الرزا یعدم الرزا جو کیا کرتا ہو رضا مندی کو فوت کر دیتا ہو اچھا بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا کیونکہ کون سے دھنکی ہے جس سے ایسا غم آیا رضا مندی فوت ہو گئے کون سا غم رضا مندی کو فوت کرتا ہے اور کون سا غم رضا مندی کو فوت ہاں بھی علامہ صدر الشریعہ بتلائیں گے کہ بھئی لوگوں کے احوال مختلف ہیں جو معذر شخص ہوگا اس کو اگر کوئی سختی سے بھی بات کرے گا تو اس کو اس سے کیا ہوگی تکلیف ہوگی اور اس کی رضا مندی اس میں ایسا غم اس کو لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی رضا مندی کیا ہو گئی اور جو ادنا درجے کے لوگ ہیں ان کی اگر پٹائی بھی کی جائے تو ان کو کوئی اثار نہیں ہوتا اوڑت کا حج میں آئی بس تو یہ جو انہوں نے کہا نا غم غم کا پتہ کیسے چلے گا کہتے ہیں جو غم ہے یہ مختلف ہوتا ہے بدلتا ہے لوگوں کے بدلنے سے اس لئے کہ جو ادنا درجے کے لوگ ہیں وہ بساقت پروائی نہیں کرتے زرب اور حبز کی ادنا درجے کے لوگ کیا ہیں زرب اور حبز کی پروائی نہیں کرتے فَسْضَرْبُ الْلَيِّنُوا لَا يَقُنُوا اِقْرَاحًا فِي حَقِهِمْ بس تو حلکی پٹائی جو ہے وہ اقراح ہے ہی نہیں ان کے حق میں ان کے حلکی پھل کے پٹائی ہونے تو کوئی دھمکی دے دے تو یہ اقراح نہیں کہلائے گا مانا نا بلی ضرب المبررحو بلکہ مبررح کہتے ہیں عزیت رسان سخت بھئی بلکہ سخت پٹائی وَقَذَلْحَبْسُ بلکہ سخت پٹائی کیا ہے ان کے حق میں اقراح ہے وَقَذَلْحَبْسُ اور اسی طرح حبز بھی ہے یعنی معمولی حبز سے بھی اس کی بھی وہ پروانی کرتے اللہ یکونہ حبزم مدیدن مگر یہ کہ کس قسم کا حبز ہو طویل ہو بھئی طویل صیح کرنا ہو اتنا طویل قید کرنا یا تضج جرومین ہو جس سے وہ تنگ آ جائے سمجھ میں آئے بھئی اتنا درجہ کے لوگ ہیں وہ معمولی پٹائی کی بھی پروانی کرتے اور معمولی قید کرنے کی بھی پروانی کرتے بلکہ پٹائی بھی سخت ہو پھر اقراح کہلائے گا سخت پٹائی کی دھنکی دی یا قیل کرنے کی دھنکی دی اتنی طویل مدد جس سے وہ کیا ہو جائے تنگ ہو جائے ایک دو تین دن کا تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا تو طویل قید کرنے کی دھنکی دی یہ اقراح ہے بھئی والاشرافو وہ جو معذز لوگ ہیں یا تنون بکلامین وہ پروان کرتے ہیں ایسے کلام کی بھی فیہ خشونت جس کے اندر سختی ہوتی ہے فمثلو حاذا یکونو اقراح اللہم بھئی تو اس قسم کا کلام بھی ان کے لیے اقراح ہے بھئی یہ بھی ان کے لیے کس درجہ میں ہے اقراح میں بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں بعض لوگوں کو معمولی پٹائی اور معمولی قید ان کے حق میں اقراح نہیں شمار ہوگا اور بعض لوگوں کے حق میں سخت کلام کو بھی کیا شمار کیا جائے گا اقراح شمار کیا جائے گا جیسے مالا ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا بھئی کہ بادشاہ سلامت اس نے یہ جرم کیا ہے یہ جرم کیا ہے بادشاہ نے اس کی طرح بادشاہ نے کہا اچھا بھئی چلو بھئی اس کا مو کالا کرو اور اس کو گدے پہ بٹھاؤ اور اس کی پٹائی بھی کرو اور گدے پہ مو کالا کر کے بٹھاؤ اور شہر کے پورے شہر کے دس چکر لگواؤ اس کو بڑا سخت سزا دے دی بھئی سب لوگوں کے سامنے اس کو ظلیل کرو گئے وہ لے گئے اس کو بھئی تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی کو لے آئے بھئی اس نے بھی وہی جرم کیا تھا بادشاہ نے اس کی طرح غصے سے دیکھا اور کہا بھئی آپ سے مجھے کس بات کی امید نہیں تھی بھئی پھر کہا لے جو اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی کو لے آئے بھئی اس نے بھی وہی جرم کیا تھا بادشاہ کے بتلایا اس نے بھی وہ جرم کیا بادشاہ نے اس کی طرح غصے سے دیکھا پھر کہا لے جو بھئی چھوڑ دو بعد میں لوگوں نے کہا کہ زرباریوں نے بھئی وزیروں نے کہ بادشاہ سلامت دیا آپ نے کیا کیا ایک ہی جرم پر تین مختلف قسم کی ایک کو سخت سزا دی ایک کو صرف سوڑا سا ٹانٹا دوسرے کو کچھ کہا بھی نہیں تیسرے کو بادشاہ نے کہا بھئی تو انہی جانتے لوگوں کی طبیعتوں سے واصف نہیں جاؤ گرہ جا کر ان لوگوں کے احوال دیکھو تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں نے صحیح سزائنی ہے چنانچہ گئے مالانا وہ شخص جس کو بادشاہ نے صرف غصے سے دیکھا تھا بھئی اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے بھئی کہ بادشاہ نے مجھے غصے سے دیکھ لیا اتنا ناراض ہو گیا میرے سے بھئی اتنا پریشان تھا وہ شخص جسے بادشاہ نے کہا تک مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے اس کے پاس گئے دیکھا رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے اس وقت سے کہ بادشاہ نے مجھے کیسی بات کر دی مجھ سے کیسے یہ غلطی ہو گئی اور تیسرے کے پاس گئے جسے بادشاہ نے کہا تک درد چپٹر لگوانا ہے اس کے اس کو دیکھا تو جب اس کے گھر کے بدے پر بٹھایا ہویا مو کالا کیا ہویا بچے کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں کوئی جوتیں مار رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزرا تو جیخ کے بیگم کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو صرف دو چکر رہ گئے ہیں ابھی آ رہا ہوں میں سمجھ گئے ہیں تو اس کو پروائی کوئی نہیں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں چوتھی شرط کالانا مکرہ وہ شخص جس کو مجبور کیا جا رہا ہے ممتنع وہ باز رہنے والا ہو ہم اس چیز سے اس فیل سے اکرہا علیہ جس پر اسے مجبور کیا گیا ہے قبلہ اس اکراہ سے پہلے جس فیل پر اس کو مجبور کیا گیا ہے وہ اکراہ سے پہلے اس فیل سے باز رہنے والا تھا رکنے والا تھا اس کو کرنا نہیں چاہتا تھا لے حق ہی کس وجہ سے اپنے حق کی وجہ سے بھئی بھئی اس نے رکھتا ہے یا تو اپنے حق کی وجہ سے یا غیر کی حق کی وجہ سے یا شریعت کی حق کی وجہ سے اپنے حق کی وجہ سے کا بے عمال ہی جیسے اپنے مال کا بیچنا ہے اور اطلاع دی ہی یا اپنے مال کا طلب کرنا ہے اور اطاق عبد ہی یا اپنے غلام کو آزاد کرنا ہے بھئی تو بھئی اس نے زبرددد دم کی دی بھئی اپنے غلام کو آزاد کر تو یہ اپنے غلام کو آزاد کرنا نہیں چاہتا اکراہ سے پہلے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا کس وجہ سے اپنے حق کی وجہ سے یا کسی غیر کے حق کی وجہ سے اپنے حق کی اپنا غلام تھا اس کا اپنی چیز کو نہیں بیشنا چاہتا تھا پہلے کیوں بھئی اپنے حق کے لیے یہ غیر کے حق کی وجہ سے اپنے حق کی اپنی چیز کی وہ نہیں بیشنا چاہتا تھا اپنے مال کو کجنے کا آگ لگا دو بھئی اپنی فصل کو آگ لگاؤ اسے آگ نہیں لگانا چاہتا تھا اسے طلب نہیں کرنا چاہتا تھا کس لئے اپنے حق کی وجہ سے رکا ہوا تھا یا کسی اور کے حق کی وجہ سے اپنے حق کی وجہ سے اول حق آخرہ اول حق آخرہ یا کسی دوسرے کے حق کی وجہ سے مالانا جیسے غیر کا مال طلب کرنا مثلا ایک شاہ دوسرے کو دھمکی دیتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا یہ سامنے جو فلاں زید کی فصل ہے اس کو آگ لگا دو اب دیکھو وہ زید کی فصل اکراہ سے پہلے اسے آگ لگانے سے رکا ہوا تھا کیوں رکا تھا اپنے حق کے لئے یا زید کے حق کی وجہ سے زید کے حق کی وجہ سے دیکھو تو سمجھ میں ہے تو کبھی اپنے حق کے لئے رکے گا کبھی غیر کے حق کی وجہ سے رکے گا اول حق شرعی یا کس لئے رکے گا اس سے پہلے رکا ہوا تھا شریعت کے حق کی وجہ سے کشرب الخمر وزدینہ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے بھئی شرع پیو اور میں تجھے قتل کر دوں گا تو وہ شرع پینے سے رکا ہوا تھا اکراہ سے پہلے ہی کیوں رکا ہوا تھا حق شرع کی وجہ سے سمجھے ہیں تو اس ویل سے وہ پہلے رکا ہو اپنے حق کی وجہ سے رکا ہو یا غیر کے حق کی وجہ سے یا حق شرع کی وجہ سے اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا بقتل قتل کے ذریعے یعنی قتل کی دھمکی دی گئی یا ضرب کے ذریعے مجبور کیا گیا یعنی پٹائی کی دھمکی ضرب شدید زبردست پٹائی کی دھمکی دی گئی سخت پٹائی کی یا کس کی دھمکی دی گئی قید کرنے کی دھمکی کے سبب اس کو مجبور کیا گیا حتی بھا یہاں تک اس نے بیش دیا اس مال کو بھئی اور عشتہ رہا یا کیا کیا بھئی اس نے خرید لیا جس چیز کے شرعہ پر اس نے مجبور کیا گیا تھا اور آخر رہا یا کیا کر لیا بھئی قتل کرنے وہ دھمکی دی قتل کی دھمکی دینے والے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا یا تُو زید کیلئے کیا کر لے ایک لاکھ روپے کا اقرار کر بھئی کیا کر ان گواہوں کے سامنے اقرار کر بھئی تو یہ اس نے اقرار کر لیا اور آ جا رہا یا اپنا گھر خلا زید کو کیا کرو قرائے پر دے دو اجرت پر دے دو اس نے کیا کیا قرائے پر تو جس کو مجبور کیا گیا چاہے قتل کی دھمکی تھی چاہے ضرب شدید کی دھمکی تھی چاہے قید کی دھمکی تھی اور اس نے بیچا یا اقرار کیا یا قرائے پر دیا اب بعد میں جب اقرار ختم ہو جائے اس کو اختیار ہے فاسخہ او امزہ چاہے تو ان عقود کو کیا کر دے فاسخ کر دے او امزہ یعنی باقی رکھے اچھا بھئی یہ کیا وجہ ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّا هَذِهِ الْعُقُودَ يُشْتَرَتُ فِيْهَرْ رِزَا اس لیے کہ یہ جو عقود ہیں ان میں شرط لگائی گئی ہے رضا مندی کی فَالِقْرَاهُ الَّذِي يُعْدِمُ الرِّزَا پس وہ اقرار جو معدوم کر دیتا ہے رضا مندی کو جس سے رضا مندی ختم ہو جاتی ہے آپ بتلائیے مالانا کس اقرار سے رضا مندی ختم ہوتی ہے جی غیر ملجی کس میں بھئی ملجی میں تو اختیار بھی فاسد ہوتا ہے جبکہ غیر ملجی میں صرف کیا پوت ہوتی ہے رضا مندی پوت ہوتی ہے دیکھو نا قید کی صرف دھمکی دی یا کس کے پٹائی کی دھمکی دی تو یہ غیر ملجی ہوا تو صرف رضا مندی فوت ہوئی تو ان میں تو رضا مندی ضروری تھی تو لہذا اب اس کو اختیار دے دیا جائے گا فَالِقْرَاهُ الَّذِي يُعْدِمُ الرِّزَا پس وہ اقرار جو معدوم کر دیتا ہے رضا مندی کو وہ غیر الملجی اور وہ غیر ملجی ہے يَمْنَعُ نِفَاذَهَا وہ روک دیتا ہے ان عقود کے نفاذ کو سمجھ میں آیا بھئی یہ اقرار جو غیر ملجی ہے جس میں رضا مندی فوت ہے یہ کیا کر دیتا ہے ان عقود کو واقع ہونے سے کیونکہ رضا مندی تو ضروری تھی لیکن نہا تناقدو لیکن یہ کیا ہو جاتے ہیں مناقد ہوتے ہیں وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِمْزَا بھئی لیکن اس کو اختیار ہوتا ہے فسخ میں بھی فسخ کے اندر بھی وَالْإِمْزَائِ اس کو سمجھ نہیں آیا بھئی وہ پہلے کیا کہا لیکن نہا ان کو روکتا ہے لیکن یہ مناقد ہو جاتے ہیں بھئی اچھا جی آگے دلیل اگلے مطن کے بعد دلیل آ جائے گی مناقد کیوں ہو جاتے ہیں تو یہ مناقد ہو جاتے ہیں اور اس کو فسخ اور امزا کا اس کو چلانے کا اختیار ہوتا ہے وَيَمْ لِكُهُ الْمُشْتَرِ اِنْقَبَازَ اور مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا اگر اس نے قبضہ کر لیا بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تیری پٹائی کروں گا اپنی گاڑی پیش تو زہد کے ہاتھ جس نے اپنی گاڑی زہد کے ہاتھ دیش دی بھئی زہد نے اس نے اجاب کیا اس نے قبول کر لیا بھئی پھر زہد نے اس گاڑی پر قبضہ کر لیا تو زہد کیا ہو جائے گا مشتری جس نے خریدیا وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا اگر اس نے قبضہ کر لیا جب مالک بن گیا فَيَسِخُ وَيَتَا خُوهُ بھئی تو اس کا آزاد کرنا صحیح اگر وہ غلام تھا تو مشتری اب کیا کر سکتا ہے مالک بن چکا ہے لہٰذا اسے آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے وَلَّذِمَهُ قِيمَتُهُ اور اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی اگر اس نے آزاد کر دیا تو اس پر کیا لازم مشتری اس نے اس پر قبضہ کر لیا اس کا مالک بن جائے گا اور اس پر کیا لازم ہو جائے گی قیمت لازم ہو جائے گی کیوں بھئی اس لیے کہ اس نے جو اس پر قبضہ کیا ہے وہ عقد صحیح سے کیا ہے یا عقد فاسد سے عقد فاسد اور عقد فاسد بیع فاسد کے اندر آپ نے پڑا ہے سمن نہیں آتے بلکہ کیا یا کرتی ہے قیمت آتی ہے کیونکہ عقد تو ہوا ہی نہیں شرعان بھئی جب عقد ہی نہیں ہوا تو اس صورت میں کیا آتی ہے قیمت آتی ہے یہ مانا وَلَّذِمَهُ قِيمَتُهُ اور اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی لِأَنَّ بَعَ الْمُقْرَحِ عِندَنَا بَعٌ فاسدٌ اس لیے کہ مقرح کی بیع جو ہے ہمارے نظر بیع فاسد ہے بھئی یہ بیع فاسد کیوں ہے کہتے ہیں لِأَنَّ رُقْنَ الْبَعِ صَدْرَ مِنْ اَحْلِهِ فِي مَحَلِهِ اس لیے کہ بیع کا جو رکن ہے بیع کے رکن کیا کیا چیزیں ہیں عجاب ہے اور قبول تو اس نے یا عجاب کیا ہوگا یا قبول کوئی ایک رکن اس نے ادا کیا ہوگا تو یہاں پر رکن بیع کا جو رکن ہے صادرہ وہ صادر ہوا ہے من احل ہی کس سے اس کے احل سے بھئی یہ بیع کا احلیت تھی اس میں یا نہیں تھی آقل بالغ تھا یا آقل بالغ نہیں تھا آقل بالغ تھا اور اس سے صدور ہوا ہی تھا کس جیس کا رکن بیع کا عجاب کا یا قبول کا بھئی قاضی نے دوسرے کو مجبور کیا کہ کیا کرو جی اپنی گاڑی بیچو کیا کرو آپ وہ کہتا ہے میں ازید کو کہتا ہے میں نے تیرے ہاتھ اپنی گاڑی بیچ دی تو عجاب کیا یا نہیں کیا یہ عجاب کس سے صادر ہوا ہے جس شخص میں احلیت تھی بیع کیا احلیت نہیں تھی احلیت تھی کیونکہ آخر بالغ تھا آہ تو رکن بیع یعنی عجاب صادر ہوا ہے اُس شخص سے جس میں احلیت تھی اور اُس محل کے اندر اُس کے محل کے اندر بھئی کس کے اندر محل کے اندر بھئی بیع کے لئے کیا چاہیے دونہ طرف مال چاہیے یا نہیں بھئی بیع کس کو کہتے تھے مبادلت المالی بیر مال تو یہاں بھی عجاب ہوا ہے اور ایسے شخص سے ہوا جس میں احلیت تھی اور ایسی چیز کے بارے میں ہوا جو کہ مال ہے اور اُس کی ملک ہے مالانا سمجھ میں آیا بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں بھئی تو یہ معنی ہے بیع فاسد اس کو قرار دیئے یہ منقض کیوں ہو گئی کہتے ہیں اس لئے کہ بیع کا رکن جو ہے وہ صادر ہوا ہے اس کے احل سے فی محل اس کے محل میں یعنی مال کے اندر جو کہ اس کی ملک ہے باقی تو منقض تو ہو جائے گی البتہ فاسد ہوگی اور فاسد کیوں کہتے ہیں فساد اور فساد کس لئے آیا وہ سب کے خود ہو جانے کی وجہ سے ہے بھئی وہ ہوا الرزا اور وہ کیا ہے رزا مندی رزا مندی چونکہ نہیں ہے اس لئے فساد آ گیا ورنہ اجاب صحیح بھئی وَالْمَبِعُ بَعَمْ فَاسِدًا يُمْ لَقُ بِالْقَبْزِ اور وہ مبیعہ جس کو بیچا گیا ہو کس طرح کس طریقے پر بے فاسد کے ساتھ بیچا گیا ہو يُمْ لَقُ اس کا مالک بنا جاتا ہے بِالْقَبْزِ کس کے ذریعے بھئی آپ نے پڑھا ہے مالانا بیعہ صحیح کے اندر اجاب و قبول کرتے ہی مشتری مبیعہ کا مالک سیرا فاقد کیا میں نے آپ سے کہا میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی آپ نے کہا میں نے خریدی فوراں ہی آپ اس کتاب کی کیا بن گئے تو بیعہ صحیح میں اجاب و قبول ہوتے ہی مشتری مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے لیکن بیعہ فاسد کے اندر جب قبضہ کر لے پھر کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے سامنے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ مبیعہ جس کو بیچا گیا ہے بیعہ فاسد کے ساتھ یم لکو بالقبضی وہ اس کا مالک بنا جاتا ہے کس کے ذریعے قبضے کے ذریعے فلاو قبضہ پس اگر قبضہ کر لیا و آتقا آزاد کر دیا اور تصرف تصرفا لا تنقضو لا تنقضو بھئی یا ایسا تصرف کر لیا بھئی لا تنقضو جو توڑا نہیں جا سکتا یا انفضو تو یہ نافذ ہو جائے گا ہمارے نزدیک بھئی دیکھو اس نے غلام پر قبضہ کر لیا اور آپ نے پڑھا یہ کونسی بیعہ تھی مکرہ کی بیعہ کونسی بیعہ ہے بیعہ فاسد اور بیعہ فاسد کے اندر مشتری جب اب یہ پر قبضہ کر لے تو کیا بن جاتا ہے مالک تو مشتری نے اس مکرہ سے وہ چیز لے لی وہ غلام لے لیا اور اس پر کیا کر لیا قبضہ پھر اس قبضے کے بعد اس کے اندر وہ اس کا مالک بن گیا اور اب اس کے اندر تو کیا آزادی ایک دفعہ جب آ جائے تو اسے توڑا جا سکتا ہے فسخ کیا جا سکتا ہے یا اسے مدبر بنا دیتا ہے کیا تدبیر کو ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر اسے فسخ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا مانا نا یہ معنی ہے یا تو اسے آزاد کر چنانچہ اسے آزاد کر دے یا ایسا تصرف کر دے جسے توڑا نہیں جا سکتا تو یا انفضو وہ تصرف کیا ہو جائے گا نافض ہو جائے گا عندنا ہمارے نزدیک خلافا لزفر بخلاف کس کے ماں زفر رحمہ اللہ کے اس وعندہو بیعن موقوف کس لئے کہ ان کے نزدیک مقرد کی جو بیع ہے وہ بیعن موقوف ہے والموقوف قبل الاجازت لا یفید الملکہ اور بیعن موقوف اجازت سے پہلے ملکیت کا فائرہ جب مالک نہیں تو معلوم ہوا مشترم مالک نہیں جب مالک نہیں تو وہ اعتاق یا تدبیر وغیرہ بھی نہیں کر سکتا فَإِنْ قَبَضَ سَمَنَهُ هَوْسَلَّمَةَ عَنَّ فَادَ وَإِنْ قَبَضَهُ مُقْرَحًا لَا وَرَدَّهُ اِنْ بَقِيَا صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تیری پٹائی کروں گا تو اپنی گاڑی زید کے ہاتھ بیش دے اس نے ایجاد کیا زید نے قبول کیا بے منعقد ہو گئی اب اس نے اکراح اپنا ختم کر دیا چلا گیا مولانا مکری وہاں سے چلا گیا اکراح ختم ہوا مولانا اب بھئی زید نے کہا لاؤ بھئی اپنی گاڑی میرے حوالے کر دو اس نے آرام سے گاڑی اس کے حوالے کر دی کہتے ہیں بس مولانا اکراح ختم ہونے کے بعد اب گاڑی جو وہ دے رہا ہے اب اس وقت وہ مجبور ہے مکراح ہے نہیں مولانا تو یہ دینا رضا مندی سے ہوا لہذا اب وہ بے نافذ ہو جائے گی وہ بے کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی یا اسی طرح زید نے اس کے حوالے سمن کیے مکراح وہاں سے چلا گیا مولانا زید نے کہا یہ لو گاڑی کے پیسے لے لو اس نے آرام سے پیسے لے دی ہے مولانا رضا مندی سے اب تو اکراح نہیں ہے اب تو رضا مندی سے لے رہا ہے بس مولانا بے کیا ہو گئی نافذ ہو گئی کیونکہ رضا مندی سے لینا یہ اجازت کی دلیل ہے سورہ سمن میں آگا ہے یہ معنی ہے فَإِنْ قَابَزَ سَمَنَهُ بس اگر اس نے قبضہ کر لیا اس مبیعے کے سمن پر اَوْسَلَّمَا یا مبیعے کو کیا کیا سپرد کیا توعن اس کا تعلق دونوں سے ہے مبیعے پر سمن پر جو قبضہ کیا یا مبیعہ جو سپرد کیا اس حال کس طرح بے توعن توعن وطائعن یعنی رضا مندی سے نافذہ بے کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی وَإِنْ قَبَزَهُ مُقْرَحًا لَا اور اگر اس نے جو قبضہ کیا ہے اس حال میں کہ یہ مکرہ ہے لَا پھر نافذہ مثلا بھئی ابھی بھی مکرہ موجود تھا بھئی زیر نے پیسے دیئے یہ پیسے نہیں لے رہا بھئی دوسرے دھمکی دینے والے کہتا ہے بھئی دھمکی پھر دیتا ہے لوگ بھئی پیسے نہیں تو میں کیا کروں گا تمہیں تمہاری پیٹائی کروں گا یہ پیسے لے لیتا ہے تو اب اس نے جو سمن پر قبضہ کیا وہ بھی کس حالت میں کیا ایک راہ کی حالت میں کیا لہٰذا اب بے نافذہ نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی یہ مانا ہے وَإِنْ قَبَزَهُ مُقْرَحًا اور اگر اس نے سمن پر قبضہ کیا ہے اس حال میں کہ وہ کیا تھا مقرح تھا مجبور تھا لا تو اس صورت میں بے نافذ وَرَتَّهُ اِنْ بَقِيَا اور واپس کرے گا اس چیز کو اگر وہ باقی ہوئی دیکھو بھئی ایک آدمی کو کسی نے دھمکی دی بھئی اپنی گاڑی زید کے ہاتھ پر اوقت کر دو اس نے بھئی مجبور ہو کر ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا بھئی صورت سمن میں آگئی ایجاب و قبول ہو گیا آپ وہ دوسرا آپ مشتری اس کو پیسے دے رہا ہے گاڑی کے یہ پیسے نہیں لے رہا پھر دھمکی دینے والا کہتا ہے بھئی پیسے لے لو بھئی آپ دیکھو قبضے کی صورت نے بھی اکراہ ہے اس نے کیا کہ مجبور ہو کر پیسوں پر بھی قبض وزا کر لیے پیسے اسے وصول کر لیے یاد رکھو یہ جو پیسے مقرح کے پاس آگئے یہ اس کے پاس سمن کے طور پر کس طور پر ہیں امانت کے حکم میں ہیں لہٰذا اگر یہ اس کے پاس حلاق ہو گئے تو اس پر زمان نہیں آئے گا سمجھ میں آیا اور اگر باقی ہوئے اکراہ و غیرہ ختم ہوا تو بعد میں اس کو کیا کرنے پڑیں گے واپس کرنے پڑیں گے صورت سمن میں آگئے یہ امانت ہے اور امانت جب باقی ہو تو کیا کی جاتی ہے واپس تو بعد میں یہ واپس کرے گا لیکن اگر حلاق ہو گئے تو اس پر کوئی زمان نہیں بھئی یہ معنی ہے و راتہو واپس کرے گا اس سمن کو ان باقیہ اگر وہ باقی ہوئے اور اگر حلاق ہوئے پھر تو امانت کے طور پر حلاق لم یزکر فی الہدایت حکم التسلیم مکرہان بھئی ذکر نہیں کیا گیا ہدایت کے اندر بھئی تسلیم کا حکم اس حال میں کے مکرہ ہو بھئی وہ شخص سپل کرنے والا مکرہ ہو اگرہ کیا گیا ہو اس پر بھئی بھئی دیکھو اوپر مطن میں کیا مسئلہ ذکر ہوا ایک شخص نے دوسرے کو دھمکی دی کہ اپنی چیز بیچو اس نے حالت ایکراہ میں ایجاد کیا بے حالت ایکراہ میں ہوئی اور پھر آپ نے پڑھا کہ مکرہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے مبیعہ حالت رضا مندی میں سپرد کیا 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 اس کا کیا حکم بتلایا تھا بے نافذ ہو جائے گی یہ اجازت ہے یہ تو نافذ یہ تو جب اس نے سپرد کیا ہے رضا مندی سے اگر سپرد کرنا بھی جبرن ہو پھر کیا حکم ہے ایجاب بھی حالت جبر میں ہوا ایجاب و قبول اور پھر اس کو کیا کہا اب گاڑی بھی سپرد کرو سپرد کرنا بھی کس حالت میں ہو رہا ہے جبر کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے یہ ذکار نہیں کیا لیکن اصولِ فقہ والوں نے کچھ قواعد ذکر دیئے ہیں ان قواعد کے مطابق میں ذکر کر دیتا ہوں کون فرمارِ علامہ کیا فرماتے ہیں کہ تسلیم توعن کو تو بیان کیا گیا ہے ہدایہ کے اندر لیکن تسلیم مقرحن کو بیان نہیں کیا گیا تسلیم جبرن کو بیان نہیں کیا گیا اور میں کس کے ذریعے بتلاتا ہوں اب آپ کو اصولِ فقہ میں جو قواعد ذکر ہوئے ان کے مطابق بتلا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر تسلیم بھی مقرحن ہوئی بھئی سمجھ میں آیا تو بھی اس صورت میں وہ مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا اور بیعے فاسد ہو جائے گی مولانا کیا ہو جائے گی بیعے فاسد ہو جائے گی جبکہ تسلیم بھی کس حالت میں ہو جبر کی حالت میں ہو مبیعہ کا سپورت کرنا بھی کس حالت میں ہو اچھا تو کہتے ہیں لَمْ يُسْكَرْ فِي الْحِدَایَتِ حُکْمَتْ تَسْلیمِ مُقْرحن اور ذکر نہیں کیا گیا ہدایت کے اندر بھئی سپورت کرنے کا حکام اس حال میں کہ وہ کیا ہو مُقْرح ہو مولانا مُقْرح ہو لیکن ذکرہ پہ اصولِ الفقہ لیکن ذکر کیا گیا ہے اچھا مولانا یہ بات تو انہوں نے ذکر کر دی انہوں نے کیا صحابہ علامہ صدر و شریعہ کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحبِ ہدایے نے کس چیز کو ذکر کیا ہے تسلیم توعن کو تو ذکر کیا ہے تسلیم جبرن کو ذکر حالان کے مولانا ہدایہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تسلیم جبرن بھی انہوں نے وہاں ذکر کی ہے سمجھ میں آیا وہاں وہاں نے تسلیم جبرن بھی ذکر کی ہے اور یہ جو اوپر والا مطن ہے یہ جو مطن اس مسئلے کی جو عبارت ہے ہدایہ کے اندر مطن ہے اس کی شرعہ کے اندر صاحبِ ہدایہ لکھتے ہیں یہ ان کی عبارت ہے مولانا سن لیجئے بھئی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں دیکھو سلمہ مکرہن آیا یا نہیں بھئی تو اس کے ذریعے ہمارے نزدیک ملک ثابت ہو جائے گی وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَثْبُتُوْهُ اَمَام زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ کے نزدیک ملک ثابت تو تسلیم مکرہن کا ذکر آگیا یا نہیں بھئی ہدایہ میں آیا لیکن علامہ صدر شریعہ فرمارے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے ذکر نہیں کیا شاید ان کے پاس جو نسخہ پہنچا ہو اس میں کاتب سے وہ عبارت رہ گئی ہو ورنہ آج کل کے جو نسخے ہیں ان کے اندر یہ عبارت موجود ہے اور انہوں نے بھی اس کو کیا بنایا بیعے فاسد بنایا اور علامہ صدر شریعہ نے قوانین کے ذوابط کے ذریعے اس کو بیعے فاسد بنایا معلوم ہوا ان کا قول بھی اس کے موافق ہی ہوا بھئی لیکن ذکرہ فی اصول الفقہ لیکن ذکر کیا گیا ہے اصول الفقہ کے اندر دیکھو بھئی سمجھ لو بھئی ذرا مشکل جگہ ہے ادھر توجہ کرو ایک آدمی نے سلوار نکالی دوسرے سے کہا اپنے اس غلام کو بیچو کیا کرو اس غلام کو بیچو اجاب و قبول ہوا اور پھر اسے کہا سپرد بھی کر دو اس نے سپرد بھی کر دیا دیکھو بیعہ بھی کس حالت میں ہوئی اکرام ہے اور تسلیم بھی کس حالت میں ہوئی اکرام کے اندر تسلیم بھی اب یہ جو بائے تھا یہ مکرام والا نا یہ ہے فائل بی کرنے والا کون ہے مکرام سپرد کرنے والا کون ہے یہ مکرام یہ کون ہے فائل اس کا کیا نام ہے فائل یہ فائل ہوا بھئی بی کرنے والا تسلیم کرنے والا اور یہ جو مکرہ ہے یہ ہے حامل یہ کون ہے یعنی اُبھارنے والا کس نے اُبھارا تھا اس کو بیپر دوسرے کو بھئی مکرہ نے سکورت کرنے پہ کس نے اُبھارا مکرہ تو وہ حامل ہوا مکرہ کون ہوا مکرہ فائل اور مکرہ حامل تو مکرہ ہوا حامل اور مکرہ ہوا فائل یاد رکھو یہاں پر بعض افعال کے اندر یہ جو مکرہ ہوتا ہے یہ آلے کے درجے میں ہوتا ہے اور فائل کس کو بنایا جاتا ہے مکرہ کو کیا بنایا جاتا ہے مکرہ کو دیکھو ایک آج میں نے دوسرے کو کہا تلوار نکالی چلو بھئی یہ زید کی خصل کو آگ لگاؤ ابھی آگ لگاؤ نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں اس نے کیا کیا زید کی خصل کو آگ لگا دی یاد رکھو اس موقع پر یوں سمجھا جائے گا کہ یہ آگ لگانے والا مکرہ خود ہے آگ لگانے والا کون ہے مکرہ ہے اور مکرہ جو تھا درمیان میں جس نے افلان آگ لگائی ہے کہتے ہیں وہ صرف آلے کے طور پر ہیں کس طور پر ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کلم کی ذریعہ آپ تحریر لکھتے ہیں تو لکھنے والے آپ ہیں لیکن کلم صرف آپ کے لئے کلم صرف آپ کے لئے آلے کے طور پر ہے سمجھنے میں آیا یا جیسے ایک آدمی دوسرے کو بندوق کے ذریعے قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والا وہ آدمی ہے اور بندوق صرف آلے کے درجے میں ہے تو یہاں پر بھی جو مکرہ ہوتا ہے وہ آلے کے درجے میں ہوتا ہے کس کے لئے مکرہ کے لئے کس کے لئے مکرہ کے لئے آپ کہتے ہیں یہاں پر جب تسلیم کس نے کی ہے مکرہ نے مبیعہ حوالے کیا یا نہیں کیا کس حالت میں کیا حالت اقرہ نے کیا تو کیا اب اس کو ہم آلہ بنا دیں اور فائل مکرہ کو قرار دیں یہ اسی کو فائل قرار دے دیں کیا کریں گے ہم پھر اشکال سمجھ میں آ رہا ہے اگر فائل اس کو بناو مکرہ کو تو اس کو کیا تو مکرہ کیا بن جائے گا آلہ اور اگر آپ اسے آلہ نہیں بناتے تو اسی کو کیا بنا دو فائل بنا دو تو آپ کیا کریں مکرہ کو یہاں پر اس تسلیم کے اندر آلہ قرار دے دیں یا اسے فائل قرار دے دیں اچھا تو کہتے ہیں یہاں کیا کریں بھئی مکرہ کو آلہ بنائیں یا فائل بنائیں کہتے ہیں بھئی یہاں پر مکرہ کو آلہ نہیں بنا سکتے اس کو فائل ہی بنانا پڑے گا اس لیے کہ اگر ہم اس کو عالی بنا دیں گے تو فیلے بیعب رہے گئی نہیں بلکہ فیلے غصب بن جائے گا فیلے بیعب رہے گئی نہیں بلکہ کیا بن جائے گا فیلے غصب بن جائے گا کس طرح بھائی کہتے ہیں دیکھو اس چیز کا مالک کون تھا اس مبیعے کا مکرہ کون تھا تو مکرہ اگر حوالے کر رہا ہے اسی کو ہم فائل قرار دے دیں تو وہ اپنی چیز حوالے کر رہا ہے تو اب ہم اس کو بیعب کہہ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو صرف عالی قرار دے دیں اور فائل کس کو قرار دے دیں کس کو مکرہ کو تو حوالے تو مکرہ کر رہا ہے لیکن ہم یوں کم سمجھتے ہیں کہ حوالے کون کر رہا ہے اس وقت دراصل مکرہ حوالے کر رہا ہے اور مکرہ تو اس کے لئے صرف عالی ہے تو فیل کی نسبت تسلیم کی نسبت کس کی طرف ہو گئی مکرہ کی طرف تو گویا وہ گاڑی یا غلام حوالے کرنے والا مکری ہوا اور مکری اس گاڑی یا غلام کا مالک ہے گاڑی یا غلام کا مالک نہیں تو وہ غیر کی چیز دوسرے کے حوالے کر رہا ہے مالانا تو غیر کی چیز اس نے لیا دوسرے کو دے رہا ہے یہ تو غصب بن گیا مالانا کیا بن گیا لہذا اب اس صورت نے فائل کس کو بنانا پڑے گا مکرہ ہی کو بنانا پڑے گا اس کو ہم آلہ نہیں بنا سکتے لیکن ذکرہ پہ اصول الفقہ لیکن ذکر کیا گیا اصول الفقہ کے اندر کہ اَنَّا لِقْرَحَا اِذَا کَانَ عَلَى الْبَعِ وَالْتَسْلِيمِ کہ جب اکرہ جو ہے بے اور تسلیم دونوں پر ہو یقونو تسلیم مقتصرن عَلَى الْفَائِلِ تو یہ سپرد کرنا یہ بند ہوگا کس پر فائل یعنی مُقْرَحَا پر بھی وَلَمْ يُجَعْلِ الْفَائِلُ عَلَةً لِلْحَامِلِ اور یہاں پر فائل کو آلہ نہیں بنایا جائے گا لِلْحَامِلِ کس کے لئے حامل کے لئے یعنی مُقْرِح کے لئے پھر تسلیمی کس چیز کے اندر سپرد کرنے میں اچھا آلہ نہیں بنایا جائے گا آلہ کی بنانا کس لئے تھا لِعَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِعِ اس لئے کیونکہ اس نے کیا کیا تھا اسے مبیع سپرد کرنے پر اُبھارا تھا جب اس نے اُبھارا تھا تو اسے کیا بنانا چاہیے اسے کیا بنانا چاہیے اس کے لئے آلہ لیکن آلہ نہیں بنایا جائے گا سامنے میں آیا وَلَوْ جُعْلَ آلَةً لَهُ اور اگر اس کو اس کے لئے آلہ بنا دیا جائے تَسْلِيمَ الْمَغْصُوبِ تو یہ تو کیا بن جائے گا مخصوب شہ کا سپرد کرنا بنے گا مبیع کا سپرد کرنا نہیں بنے گا بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے فَيْضَا قَانَتْ تَسْلِيمُ مُقْتَصِرًا عَلَى الْفَائِلِ بس لہٰذا جب تسلیم بند ہوئی کس پر فائل پر یعنی مقرح پر ہی بند ہو گئی وہ ہی ہے حوالے کرنے والا آلہ نہیں ہے بلکہ وہ خود فائل ہے تو یم بغی مناسب یہ ہے این فوضہ کہ بے کو کیا ہونا چاہیے نافذ ہونا چاہیے وَيَجِبُ الْقِيمَتُ اور کیا واجب ہونی چاہیے قیمت واجب ہونی چاہیے کیونکہ عقد کونسا ہوا ہے فاسد ہوا ہے اور عقد فاسد میں سمن نہیں آتے بلکہ قیمت آتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے فَإِنْ قُلْتَ يُشْكَلُ بِقَبْزِتْ تَامَنِ جِي بھئے اوپر مطن میں کیا بتایا تھا کہ اگر سمن پر قبضہ کیا رضا مندی سے تو اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی اور اگر سمن پر قبضہ کیا کس حالت میں حالت اکراہ میں تو پھر بے نافذ اب اشکال کرنے لگے ہیں ابھی اشکال بھئے اشکال کیا ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ بے کے اندر بھئی فائل کو آلہ نہیں بنائیں گے کیا کریں گے آلہ اسے بنانا ممکن نہیں اگر آلہ بنائیں گے تو پھر تو فیل ہی بدل جائے گا فیل بے رہے گئے نہیں بلکہ کیا بن جائے گا غصب تو پھر قبض کی صورت میں معلوم ہوا قبض کی صورت میں بھی اسے آلہ بنانا ممکن نہیں لہذا قبضے کی صورت میں بھی اسے آلہ بنانا ممکن جب آلہ بنانا ممکن نہیں تو وہ فائل ہوا موکرہ کون ہوا فائل یعنی وہ خود سمن پر قبضہ کر رہا ہے اور جب خود سمن پر قبضہ کر رہا ہے یہ تو رضا مندی کے علامت ہو گئی کس چیز کے علامت ہو گئی بھئی دیکھو نا مشتری سمن حوالے کر رہا ہے اور یہ تلوار لے کر کھڑا ہے کلو بھئی سمن بھی وصول کرو اس نے بائے نے مکرہ نے کیا کر لیے سمن وصول کر لیے آپ جیسے اوپرہ بھی بتایا تھا کہ بائے جو مکرہ جو ہے اس کو آلہ بنانا ممکن جب یہاں پر بھی آلہ نہیں بنائیں گے تو یہ فائل ہوا اس نے خود قبضہ کیا اور جب خود قبضہ کیا تو یہ کس چیز کے علامت ہوئی رضا مندی کے علامت ہوئی لہٰذا بے کو کیا ہونا چاہیے نافذ ہونا چاہیے لیکن بے نافذ نہیں ہوتی شورت سمجھ کہتے ہیں نہیں بھئی جب قبضہ کرتا ہے سمن پر اس وقت ہم اس کو آلہ بنا دیتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کو آلہ بنانے میں کوئی خرابی لازم تسلیم میں تو ہم جب اس کو آلہ بناتے تھے تو بے کے بجائے کیا بن جاتا تھا غصب اور یہاں خبضے کے اندر اگر ہم اس کو آلہ بنا بھی دیں تو بھی غصب نہیں بنتا بھئی شورت سمجھ میں آگئے تو یوں ہوگا یہ اس کے لئے آلے کے درجے میں ہے اور دراصل یہ بائے نہیں قبضہ کر رہا سمن پر بلکہ کون قبضہ کر رہا ہے مقرد قبضہ کر رہا ہے اور اس کے باوجود فیعلے بے بے والا فیعل بدلتا نہیں ہے تو کیا بن جاتا تھا غصب سورت سمجھ میں آئی فین قلد اگر یہ کہا جائے کہ یشکلو قبضی سمن کہ اشکال کیا ہوگا اس پر اشکال کیا جائے گا اس پر سمن کے قبضے کے ساتھ بھئی فین الفائلہ لا یمکنو اینکونا آلہ تنفیحی اس لئے کہ فائل جو ہے ممکن نہیں ہے اس کے اندر آلہ خود کے اس سے کیا بنایا جائے اس کا آلہ ہونا یہاں پر ممکن نہیں ہے ابھی آپ نے بتایا تھا یعنی تسلیم کے اندر آلہ ہونا ممکن تھا تو قبضے کے اندر بھی اس کا آلہ ہونا ممکن نہیں جب قبضے کے اندر آلہ ہونا ممکن نہیں تو بے کو کیا ہونا چاہئے قبضہ کیا ہونا چاہئے یہ رضا مندی کی دلیل ہونی چاہئے اور بے کو کیا ہونا چاہئے نافذ ہونا چاہئے وما ذالکا لائنخذو فی companies لیکن اس کے باوجود اس صورت کے اندر بہن آفظہ نہیں ہوتی جواب میں جاتا ہوں کہ یہاں پر اس کو آلہ بنانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کیا بات لازم نہیں آتی تغیر الفعلی کہ وہ فعل کیا ہو بدل جائے کہ یہاں پر اس کو آلہ بنانے سے فعل کا بدلنا لازم نہیں آتا وہ فعل اللہ اکرحالہی جس پر اس کو مجبور کیا گیا تھا بخلاف تسلیم المبیع بخلاف مبیع کے سپورت کرنے کے کہ اس وقت اس کا بدلنا لازم آتا ہے فلو اکرحالبائع للمشتری وحلق المبیع فیدیہ ایفید المشتری زمین قیمتہ للبائع ولہ ایو زمین این شا فین زمین المکرح رجع للمشتری بقیمتہ وین زمین المشتری نفذ کل شرائن بعدہ لاما قبلہ اچھا سورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کو بھئی تلوار نکالی چلو بھئی اپنا یہ غلام بیچو زید کے ہاتھ پر اس نے اپنا غلام زید کے ہاتھ بیچ دیا تو بھئی مجبور کون ہے یہاں پر مکرح کون ہے بائے ہے یا مشتری ہے بائے ہے بائے کون ہے مکرح اس نے بیچ دیا اور مبیع اس نے حوالے بھی کر دیا کس کے حوالے کر دیا مشتری کے حوالے بار نے وہ مبیع مشتری کے پاس حالات ہوا اب بھئی اس پر کیا زمان آئے گا کہتے ہیں اس پر قیمت کا زمان آ جائے گا اسے کیا دینی پڑے گی یہ آقت پہنسا ہوا تھا فاسد اور آقت فاسد میں کیا آیا کرتی ہے لہذا قیمت کا زامن ہوگا تو وہ بائے کیلئے قیمت کا زامن ہوگا یہ معنی ہے مجبور کیا گیا بائے قول المشتری نہ کہ مشتری کو وحالک المبیع کی یدیہ آئی پی یدن مشتری اور مبیع حالات ہوگیا مشتری کے قبضے میں زمین قیمتہ لیل بائے وہ بائے کیلئے اس کی قیمت کا زامن ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا اب کیا بائے صرف مشتری سے زمان لے سکتا ہے یا مکرح سے بھی لے سکتا ہے کہتے ہیں دونوں میں سے جس سے چاہے اپنا زمان حصول کر لے زمان لیا تو وہ کس پر رجوع کر سکتا ہے مشتری پر رجوع کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَلَهُ أَيْلِ الْبَائِعِ حَادَ مِرْ کِسَوْ رَاجِ ہے بائے کا اور بائے کے لئے جس کا یہ حق ہے اَن يُزَمِّنَ کہ وہ زامن بنا دے اَيَّن شَاج جس کو بھی چاہے فَإِن زَمَّنَ الْمُقْرِحَ اگر اس نے زامن بنا دیا کس کو مُقْرِح کو زامن بنایا رَجَالَ الْمُشْتَرِح تو مُقْرِح کس پر رجوع کرے گا مشتری پر بھی قیمت ہی ہے اس کی قیمت کے ساتھ وَإِن زَمَّنَ الْمُشْتَرِحَ اور اگر بائے نے کس کو بھی زامن بنایا مشتری کو نَا فَضَ كُلُّ شِرَا اِن بَعْدَهُ لَا مَا قَبْلَهُ تو اس مشتری کے بعد کی ہر شِرَا تو نافذ ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے والی شِرَا نافذ صورتِ مسئلہ یہ اس نے تلوار نکالی بھئی اپنی چیز بیشو اس کے ہاتھ اس زہر کے ہاتھ اس نے بیش دی زہر نے کیا اس چیز پر غبضہ کر لیا ابھی وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی زہر نے آگے کس کو بیش دی عامر کو بیش دی عامر نے آگے بکر کو بیش دی بکر نے آگے خالد کو بیش دی خالد نے آگے جس آسیم کو بیش دی مثلا سہر سے پہلے خریدتا کس نے بھئی زید نے زید نے پھر آگے کس کو بیش دی عامر کو عامر نے کس کو بیش دی بکر کو بکر نے کس کو بیش دی آسیم کو مثلا بیش دی چار مشتری آگے کس نے مشتری آگے چار مشتری آگے تو کیسے ہیں جس مشتری وہاں آسیم کے پاس جا کر وہ مبیع کیا ہو گیا حلاق ہو گیا تو کیسے ہیں جس مشتری سے مرضی چاہے وہ زمان لے سکتا ہے مشتری اول زید سے مشتری ثانی عمر مشتری ثالث بکر اور مشتری رابع آسیم یعنی جتنے بھی ہوں والا چار اور بانچ ہوں دس ہوں جس مشتری سے چاہے زمان لے سکتا ہے اور جس مشتری سے زمان لے لے گا اس سے آگے جنہوں نے خریدا تھا وہ ساری بیور صحیح ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی صحیح ہو جائیں گی لیکن اس سے پہلے والی جو شیرہ تھی وہ صحیح نہیں مثلا اس نے کسے زمان لے سکتا ہے بکر سے کسے اور بکر ہے مشتری ثالث لہذا اس سے زمان لے سکتا ہے اس سے آگے جو شیرہ تھی کس نے خریدا تھا آسم نے وہ شیرہ صحیح ہو گئی نافذ ہو گئی لیکن اس سے پہلے کی جو کتنی شیرہ ہیں تین شیرہ مشتری اول نے بھی خریدا مشتری اثانی نے بھی خریدا اور مشتری ثالث نے بھی خریدا وہ شیرہ صحیح نہیں یہی بات کر رہے ہیں نافذ اور اگر مشتری کو زامین بنا دیا نافذ کل شیرہ ان باد اس کے بعد کی ہر شیرہ تو نافذ ہو جائے گی لا ما قبل اس سے پہلے کی نہیں اب علاہنا دیکھئے بھئی مطن کی کچھ تشریف کریں گے زمیروں کے مرجع بتلائیں گے فَقَوْلُهُ زَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَاعِعُ زامین ہوگا اس کی جیمت کا بائے کے لئے کون زامین ہوگا زمین کا مرجع زمین کے اندر ہوا زمین کس پر آجے ہے کہتے ہیں زمین المشتری کون زامین ہوگا مشتری زامین ہوگا بھئی کیا معنی زامین ہونے کہتے ہیں بھی معنی انہ قرار الزمان علیہی کہ زمان اس پر ٹھہرے گا زمان اس پر آئے گا بھئی وَلَهُ اوپر مطن میں کیا آیا تھا کہ پھر وَلَهُ اَنْ يُزَمِّنَ آئِن شَائِ لَهُ کی زہادہ میں کس کو راجے کہتے ہیں اَوَلَهُ اَيْلِ بَائِعِ بَائِ کس کے لئے بائے کو راجے ہے بائے کون ہے وہو المکرح بائی بِالفتحی وہ مکرح ہے فتحے را کے فتحے کے ساتھ بائی اس کے لئے جائز ہے اَنْ يُزَمِّنَ اَنْ شَائِ کہ وہ زامن بنا دے جس کو بھی چاہے مِنَ الْمُقْرِ کت میں سے مُقْرِ میں سے بِالْقَسْرِ مُقْرِ را کے کسرے کے ساتھ جو ہے وَمِنَ الْمُشْتَرِ اور کت میں سے مُشْتَرِ میں سے فَإِنْ زَمَّنَ المُقْرِ اگر اس نے مُقْرِ کو زامن بنایا رَجَعَ مُقْرِ تو وہ رجوع کس پر کرے گا مُشْتَرِ وَإِنْ زَمَّنَ المُشْتَرِ اور اگر مُشْتَرِ کو زامن بنایا نَفَذَ قُلُّ شِرَائِ بَادَ اُلَمَا قَبْلَ تَنَافِذ ہو جائے گی ہر شراج اس کے بعد ہے نہ کہ اسے فَإِنَّ المُشْتَرِ آمُ مِنْ اَنْ يَكُونَ بَئِ مُشْتَرِ اَوْلَ ثَانِي اَوْثَان لَوْتَنَاسَخَةِ الْعُقُود اس لیے کہ مُشْتَرِ وہ عام ہے اس سے کہ وہ مُشْتَرِ اَوْل ہو یا مُشْتَرِ ثَانِ ہو یا مُشْتَرِ ثَالِس ہو لَوْتَنَاسَخَةِ الْعُقُود بَئِ اگر پہ در پہ عقود ہو جائے مُالانا مختلف کیا ہو جائیں ایک دوسر کی جگہ لینا ہے یعنی کئی اخود ایک دوسر کی جگہ لے لیتے ہیں یا باری باری کئی اخود ہوا جاتے ہیں فَإِنَّهُ اِنْ زَمَّنَ الْمُشْتَرِيَةِ ثَّانِيَا اس لیے کہ اگر بھائی مکرح نے بائے نے زامن بنا دیا کس کو زامن بنا دیا المشتریت ثانی ہے مشتریت ثانی کو کس چیز کا القیمت قیمت کا يَسِرُ مِلْكَ اللَّهُ تو وہ چیز وہ مبیعہ جس سے زمان لیا اس کے لیے کیا بن جائے گیا اس کی ملک آ جائے گی اس کے اندر فَإِنْ فُذُكُلُّ شِرَائِنْ بَعْدَ ذَلِقَ تو اس کے بعد کی ہر سی شرع نافذ ہو جائے گی بھائی دیکھو بائے نے کس سے زمان لیا تھا جو میں نے چاہت سوستے بنائے کی باکر سے زمان لیا تھا جب باکر سے زمان لے لیا تو معلوم ہوا باکر اس مبیعہ کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا اس کے اندر اس کے ملک ثابت ہوئی تو اب اس کا آگے بیچنا صحیح تھا آگے بیچنا صحیح تھا لیکن اس سے پہلے والوں میں ملک ہے نہیں تو وہاں پر ان کے لیے بیچنا بھی صحیح نہیں اس لیے کہ بعد والی بیعت صحیح ہو جائیں گی کم پھر ملک ثابت ہو جائے گی اچھا تو کہتے ہیں یہ سیرو ملک اندہ ہو تو اس کے لیے ملک ہو جائے گی بھائی خلقلو شرائیں بعد ازاری کا شرائیں تو شرائے کے بعد ہر شرائے نافذ ہو جائے گی بلایا تو شرائے اللہ ذکانہ قبلہ ہو لیکن اس سے پہلے کہ جو شرائے ہیں وہ نافذ نہیں ہوگی ویڈا جو المشتری زامن بسامنی علا بائی دہالہ رجوع کرے گا وہ مشتری جو زامن بنا جو زامن ہوا جو زامن مشتری رجوع کرے گا سامن کے ساتھ علا بائی کس پر بھائی بھائی دیکھو بکر سے کیا کیا تھا اس نے قیمت وصول کر لی کیا کر لی قیمت وصول کر لی تو آپ مہارانہ وہ کس پر رجوع کر لے گا اپنے سے ماں قبل والے پر رجوع اپنے بائی پر یعنی اپنے سے ماں قبل جو مشتری ہے اس پر رجوع کرے گا سمہ آذر بائی بسامنی علا بائی پھر وہ والا بائی کیا کرے گا اپنے بائی پر رجوع کر لے گا وہ آذر بخلاف یہ ہو اور یہ بخلاف اس صورت کے اذا اجازر مالک ہو اگر مالک نے اجازت دے دی مہارانہ یہ تو وہ صورت تھی جب مالک کیا کر لیتا ہے زمان لے لیتا ہے جب زمان لے لے گا تو جس سے زمان لیا ہے اس کے بعد والی شرعہ صحیح اس سے پہلے والی شرعہ صحیح اگر مالک نے اجازت دے دی پھر کہتے ہیں اگر مالک نے اجازت دے دی پھر ساری شرعہ صحیح ہو جائیں گی ساری کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے وحاد اجاز المالک اگر اس مالک نے اجازت دے دی احد العقود عقود میں سے کسی ایک کی اجازت بھی دے دی حیث ینفض الجمیع تو سارے عقود نافذ ہو جائیں گے لینہو افقت حق ہو اس لئے کہ مالک نے اپنا حق ساقید کر دیا خود ہی وہو المانع ہو اور وہی اس کے حق ہی تو کیا تھا مانع تھا جس کے وجہ شرع نافذ نہیں ہو رہی تھی تو اس نے مانع دور کر دیا فعاد الکلو الالجواز تو ساری کس طرف لوٹ آئیں گی جواز کی طرف اور جبکہ زمان کی صورت میں یک کتل ملک المستنیدو وہ ملک ثابت ہوتی ہے جس کا اصناد ہوتا ہے جو منصوب ہوتی ہے مالانا جو کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے بھئی دیکھو بھئی جس مشتری سے اس نے زمان لیا تھا اس کو کیا ہاستل ہوئی ملک کیا ہاستل ہوگئی ملک ہاستل ہوئی تو ملک اسی کو ہاستل ہوئی ہے زمان کی وجہ سے پہلے والوں سے زمان وصول ہوا ہے جب ان کی ملک نہیں تو ان سے جتنی بھی شرعہ تھی وہ تو فاصل ہے البتہ اس کے لئے ملک ثابت ہوئی ہے اور کب ثابت ہوئی ہے زمان کے وقت کب تو جب اس کے لئے ملک ثابت ہو گئی ہے وہ زمان کے وقت ہوئی ہے تو زمان کے بعد آگے جاگ جتنی شرع ہوئی ہیں وہ تو نافذ ہیں اس سے پہلے والی نہیں بھئی وَفِزْزَمَانِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ الْمُسْتَنِدُ زمان کی صورت میں وہ ملک ثابت ہوتی ہے مَالْمُسْتَنِدُ جس کا حصنات ہے جو منصوب ہے بھئی فَيَثْتَنَدُ الْحِنِ الْعَقْضِ لَا مَا قَبْلَهُ تو وہ منصوب ہوگی ملانا آقد کے وقت لَا مَا قَبْلَهُ اس سے پہلے نہیں ملانا بھئی دیکھو ایک چیز کسی سے جبرن فروخت کروائی گئی مالک سے شخص نے تلوار نکالی مالک سے کہا کہ یہ چیز بیچو نہیں تو تمہیں ابھی تمہارے کیا کرتا ہوں گردان اڑاتا ہوں اکرا ہے کوئی صورت اکراح والی بنا لو یا تمہاری میں زبردست پٹائی کرتا ہوں مالک نے وہ چیز بیچ دی چیز بیچنے کے بعد جو مشتری ہے اس سے آگے ایک اور مشتری نے خرید دی پھر ایک اور نے پھر ایک اور نے مطلب مسلسل پانچ یا چھے یا ساتھ جتنی بھی بیور ہوئی وہ ہو گئیں پانچ چھے ساتھ شراب پائی گئیں آپ اس صورت کے اندر وہ چیز جب حالات ہو جائے تو مالک اس کا زمان لیا کرتا ہے کیا لیتا ہے زمان لیتا ہے تو یا تو مالک اساقت ایک صورت یہ ہے کہ مالک اساقت کی اجازت دیتا ہے فت کرو وہ چیز موجود ہے ابھی تو مالک کیا کر لیتا ہے اس کی اجازت دیتا ہے تو یاد رکھو یہ پانچ چھے شراب جتنی بھی ہوئیں ان میں سے مالک کسی ایک شراب کی بھی اجازت دے گا تو ساری شراب صحیح ہو جائیں گے ساری شراب کیا ہوں گی صحیح ہو جائیں گے لیکن اگر وہ چیز حلاق ہو چکی ہے اور مالک کو زمان لینا پڑا تو جس مشتری سے وہ چاہے زمان لے سکتا ہے اور جس مشتری سے پھر وہ زمان لے لے گا اس مشتری سے آگے والی ساری شراب تو صحیح ہو جائیں گی اس سے پہلے والی شراب صحیح نہیں بھئی سورت سمجھوئیں تو دو سورتیں ہیں مالا نا ایک ہے مالک کی اجازت والی سورت اس میں ساری شراب صحیح ہو جاتی ہیں اور ایک ہے زمان والی سورت اس میں پہلے زمان جس سے زمان لیا اسے ما قبل والی شراب ناقض نہیں اور ما بعد والی شراب ناقض ہیں بھئی یہ کیا وجہ ہے فرق کیا ہے ان دونوں میں کہتے ہیں بھئی دیکھئے جب مالک نے اجازت دی تو مانع دور ہو گیا مانع کیا چیز تھی مالک کا حق اس چیز کے ساتھ وابستہ تھا وہ مالک کی چیز تھی بھئی اس شخص کی چیز تھی تو مالک کا حق اب بھی اس کے ساتھ وابستہ تھا چیز زبردستی بھکوائی گئی ہے تو لہٰذا اب مالک کیا کرتا ہے چھت سات شراب ہو چکی ہیں کسی ایک کو اجازت دے دیتا ہے چاہے پہلے کو دیتا ہے چاہے پانچے کو دیتا ہے چاہے چھٹے کو اجازت دے دیتا ہے کسی ایک کو بھی اجازت دے دیتا ہے اس کی شراب صحیح نہیں ہوگی بلکہ جتنی شراب ہیں وہ سارے کیونکہ یہاں پر مانے دراصل تھا مالک کا حق اور مالک نے اپنا حق کیا کر دیا ساقت کر دیا اس چیز کے ساتھ مالک کا حق وابستہ تھا مالک نے اپنا حق خود ہی ساقت کر دیا اور ہر شراب کے اندر مانے یہی چیز تھی جتنی شراب ہوئی وہ کیوں نہیں سیئی تھی کیونکہ اس چیز کے ساتھ کس کا حق وابستہ تھا جب مالک نے کسی ایک کو اجازت دے دیتا اس نے اپنے اس حق کو خود ہی کیا کر دیا جب ساکت کیا تو ساروں کے اندر فساد کی وجہ یہی تھی تو جب یہ مانعہ دور ہو گیا تو ساری شیرہ کیا ہو گئیں صحیح ہو گئیں نافذ ہو گئیں سورت سمجھ میں آئی بھئی لہذا اجازت دے کسی کو بھی دے چاہے پہلے کو دے چاہے پانچویں کو دے چاہے چھٹے کو دے ساری شیرہ صحیح ہو جائیں گی اس کے برخلاف اگر وہ چیز حلاق ہو چکی ہے اور مالک کو زمان لینا پڑا ہے تو جس مشتری سے وہ زمان لے لے گا اس کے ماں بعد والی شیرہ تو صحیح ہو جائیں گی لیکن ماں قبل والی شیرہ صحیح کیوں بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں دیکھو اس صورت میں ملک مطلق نہیں ثابت ہوتی بلکہ ملک مستند ثابت ہوتی ہے مثلا فرض کرو مالک چوتھے مشتری سے زمان لے لیتا ہے کیا کرتا ہے اس کو حق ہے جس مشتری سے چاہے زمان لے لے وہ چوتھے مشتری سے زمان لیتا ہے تو اس چوتھے مشتری کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے چیز تو کہاں جا چکی ہے چھٹے ساتھے کے پاس پہنچ کر حلاق بھی ہو چکی ہے اس وقت چیز ہی نہیں ہے تو اس کو جو ملک حاصل ہوگی ملک مطلق نہیں ہوگی بلکہ کیا کہیں گے ہم ایک ملک اس کو ملک مستند حاصل ہوئی ہے یعنی وہ ملک جس کی نسجو منصوب ہے جس کی نسبت کی جاری ہے کیوں 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 کہ اس نے زمان عدا کیا ہے ملانا کیا عدا کیا ہے تو اس کو ملک تو حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ ملک مستند کہلاتی ہے اور تو یہ گویا اس کو اس مشتری کو کس سے زمان لیا ہے چوتھے مشتری سے تو گویا یوں سمجھا جائے تھا کہ چوتھے نے جس وقت اس چیز کو خریدا تھا اس وقت اسے ملک حاصل ہو گئی تھی جب چیز کو خریدا تھا سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں ملک مطلق حاصل نہیں ہو رہی بلکہ ملک مستند حاصل ہو رہی ہے وہ منصوب ہے اس وقت کی طرف جب آقد ہوا تھا یعنی جب اس نے اس چیز کو خریدا تھا جب خریدا تھا تو وہ مالک بن گیا تھا جب مالک بن گیا تھا آگے جتنی شرع ہوئیں یہ مالک بنا تو اس نے اگلے کو بیشنا اس کا صحیح ہو گیا اگلا آقد صحیح اگلے نے مالک سے چیز خریدیا اس کا بھی آگے بیشنا صحیح ہو گیا تو آگے والی ساری شرعہ تو صحیح ہو جائیں گی لیکن پہلے والی کوئی شرعہ صحیح سورت سمجھ میں آگئی بھائی تو زمان کی سورت نے اسے ملکہ مطلق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ملکہ مستند حاصل ہوتی ہے جس کا اصناد ہے جس کا اعتماد ہے کہ اس نے زمان آدھا کیا اور وہ کس وقت سے شمار ہوگی جس وقت اس نے خریدی تھی مالانا سورت سمجھ میں آگے جس نے زمان ادا کیا ہے اس نے جس وقت خریدی تھی گویا کہ اس وقت اسے کیا حاصل ہو گئی تھی ملک حاصل ہوئی تھی یہ معنی ہے اس کے کہ جب مالک اجازت دے دے عقود میں سے کسی ایک کی اجازت کی صورت میں دیکھو حیثوین فوز الجمیع نافذ ہو جائیں گے سارے کے سارے عقد مولانا لئنہو اتقا تحقہو اس لئے کہ مالک نے کہا کہ اپنے حق کو ساقت کر دیا ہے اور وہو المانع اور وہی تو مانع تھا فعادل کلو الالجواز تو سارے کے سارے عقد لوٹائیں گے جواز کی طرف بھئی پہلے والے بھی اور بعد والے بھی وفی الزمانی اور زمان لینے کی صورت میں یثبت الملک المستند ملک مستند ثابت ہوتی ہے فیستند الاحین العقد تو وہ منصوب ہوگی مولانا عقد کے وقت کی طرف لا ما قبلہو اس سے ما قبل کی طرف کونسا عقد مولانا بھئی جس مشتری سے زمان لیا اس نے جو خریدتے ہوئے عقد کیا تھا اس نے جب خریدی تھی اس وقت اسے کیا حاصل ہو چکی تھی اسے ملک حاصل ہو گئی تھی اور اس نے پھر آگے اپنی ملک کو بیچا ہے تو اگلے عقد سارے سہی بہلے عقد کوئی بھی سہی نہیں تو جب وہ مشتری جس نے زمجی تو کہتے ہیں بھئی یعنی اس کی نسبت خاص وقت کی طرف ہوگی بھئی اور وہ کب جب وہ مشتری جس نے زمان دیا ہے اس نے خریدی تھی جس وقت تو گویا عین عقد کے وقت اسے ملک حاصل ہو گئی تھی جب اس نے خریدی تھی بہلے عقد اس کا آگے بیشنا صحیح ہوا شلیہ وعلانا حالا والمرام اللہ علم حقیقت الکلام